میں محمد رشید آپ تمام کا انڈیا ایٹین میں خیر مزدم کرتا ہوں آئیے نظر ڈالتے ہیں خصوصی ریپورٹ پر ہیدرباد کرکٹ اسوسیشن کے الیکشن میں پچھلے ہفتے محمد عزر الدین نے اپنا پرچا نامگی داخل کیا تھا اور آج جمعے کے روز اس کا ریزلٹ آیا ہے محمد عزر الدین کو ایک سو تریتر اوٹ ملے اور ان کے ساتھ میں جو الیکشن لڑ رہے تھے مسٹر پرکاز جین کو صرف تریتر اوٹ ملے محمد عزر الدین جو ہیدرباد سے تعلق رکھتے ہیں ہیدرباد میں وہ پیدا ہوئے اور ہیدرباد سے بڑے ہی سنگرش کرتے ہوئے محمد عزر الدین نے اپنی زندگی کو کامیابیوں کی ایک بلندیوں تک پہنچایا محمد عزر الدین جو شہر ہیدرباد سے کرکٹ کھیلتے ہوئے ہندوستان کی ٹیم تک پہنچے اور ہندوستان کی ٹیم میں شمولیت کے بعد ہندوستان کی کرکٹ ٹیم کو کامیابیوں کی ایک بلندیوں تک پہنچانے والا وہ ستارہ نام جو محمد عزر الدین کے نام سے جانا جاتا ہے محمد عزر الدین ہندوستانی کرکٹیم کے کیپٹن بنے اور ان چنندہ کیپٹنوں میں ان کا نام ہے جو ہندوستان کی ٹیم کو بہتی ترخی دلائی لیکن سن دو ہزار میں کئی کامیابیوں کے بعد سن دو ہزار میں محمد عزر الدین پر ایک الزام آئید ہوا جس میں انہیں میچ فکسنگ کرنے کے جرم میں کرکٹ کھیلنے پر بینٹ کر دیا گیا لیکن کئی سالوں تک اس کیس کو لڑتے ہوئے محمد عزر الدین نے کانگریس میں شمولیت حاصل کی کانگریس پارٹی میں جوائن کرنے کے بعد وہ مراد آباد ایم پی کی حیثیت سے بھی جیت حاصل کی اور اپنے کیریئر کو ایک ایم پی کی حیثیت سے بھی بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ نبھایا لیکن کئی زندگی میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کے بعد اندرپردیش ہائی کوٹ نے انہیں اس میچ فکسنگ کیس سے بری کیا اور اس کے بعد ہیدرباد کرکٹ اسوسییشن کے الیکشن میں انہوں نے اپنا پرچہ نامیتگی داخل کیا اور جیت حاصل کی دوستو آپ تمام کا شکریہ آپ ہمارے چینل کو دیکھا آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمیٹس کیجئے شکریہ موسیقی